مچھلی کو کیوں زبہ نہیں کیا جاتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب بخیر ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں مولا تعالیٰ آپ سب کو اسی طریقے سے خیروعاتی سے رکھے خوش رکھے آباد رکھے تو پیارے ناظرین آج کی اس مختصر ویڈیو میں آپ کو ہم بتانے والے ہیں کہ مچھلی کو کیوں زبہ نہیں کیا جاتا ہے 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 آج کی اس مختصر ویڈیو میں پورا ڈیٹیلز میں آپ کو ہم بتائیں گے کہاں سے ثابت ہوا کس نے بتایا کہ مچھلی کو زبہ نہیں کرنا چاہیے اس طریقے سے تمام دینی معلومات کیلئے ہمارا یوٹیوب چینل فیضانی فضل ربی نیٹوک کو آپ سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے پیارے ناظرین چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں چمام علی کر رماللہ و جھول کریم ایک مرتبہ مسجد میں خطاب فرما رہے تھے بیان کر رہے تھے دوسروں لوگوں تک پیغام پہنچا رہے تھے اور وہ بیان چل رہا تھا حلال و حرام کے بارے میں حلال و حرام کے بارے میں فرما دیتے ہیں ہمارے حضرت علی مولا علی فرماتے تھے کہ ہر ایک جانور کو ہر ایک جانور اس وقت تک حلال نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو پہلے زبح نہ کیا جائے تب تک وہ ہمارے لئے کھانے کے لئے حلال نہیں ہوتا ہے تو ایک بندہ تھا ایک بندہ اٹھا کھڑا ہونے کے بعد مولا علی آپ بتائیے کہ جب ہر ایک جانور کو زبح کے بعد ہمارے لئے کھانا حلال ہے تو ہم تو مچھلی کو زبح نہیں کرتے ہیں مچھلی کھانا ہمارے لیے کیسا ہے مچھلی کھانا ٹھیک ہے یا غلط ہے یہ سوال کیا حضرت علیکmillion اللہ علیہ وآجہل کریم کو وہ تو علم کے دروازے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانے لگے میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے تو وہ تو علی علم کا دروازہ تھے تو علی حضرت علیک Johannes اللہ علیہ وآجہل کریم فرمانے لگے بلکل آپ کا سوال درست ہے جب ہمارے مولا کائنات مولا علی فرماتے ہیں کہ بلکل صحیح بات ہے مچھلی کو زبح کیوں نہیں کرتے آج میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا تو حضرت علی فرمانے لگے جیسے کہ ہم سارے جانور کو زبح کرتے ہیں زبح کرنے کے بعد جو کھون نکلتا ہے جس بھی جانور کو اب جانور کو زبح کرنے کے بعد جو کھون نکلتا ہے تو اس کھون میں بہت زیادہ بیماریاں ہوتی ہیں اور جانور کی جتنی بیماریاں ہوتی ہیں اس خون پر موجود ہوتی ہے تو اگر ہم جانور کو زبہ کر کے اس کے خون کو بہا دیں گے تو اس کی ساری بیماریاں خون کے ساتھ بہ جائے گی اور بعد میں جا کر کے ہمارا کھانا حلال ہو جائے گا اور ہم کو وہ بیماریوں سے کوئی نقصان نہیں ہوگا جانور کو زبہ کرنے سے اس کے خون بہانے سے اس کی ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اب اس کو ہم کھانے سے ہم کو کوئی نقصان نہیں ہے اس لئے رب کائناد نے جانور کو زبہ کرنے کا حکم دیا اب بات سمجھ میں آگئی کہ جانور کو زبہ کیوں کیا جاتا ہے اس کے خون میں بیماری ہوتی ہے اس بیماری کو دور کرنے کے لئے انسان کو نقصان نہ پہنچنے کے لئے رب نے پہلے ہی حکم فرما دیا کہ جانور کو تم زبہ کر کے کھاؤ تو تمہارے لئے حلال ہے یہ جانور کا مسئلہ ہو گیا اب مچھلی کی بات آئی تو مچھلی کو کیوں نہیں زبہ کیا جاتا ہے تو مچھلی کو اس لئے زبہ نہیں کیا جاتا ہے کہ مچھلی کو جس وقت پانی سے اٹھایا جاتا ہے جس وقت مچھلی کو پانی سے اٹھا لیا جاتا ہے تو اس کے جسم کے جتنے بھی خون ہوتے ہیں سارا خون اس کے موں کے قریب آ جاتا ہے موں کے قریب آنے کے بعد جب انسان مچھلی کو کھانے لگے تو اس کو زبہ نہ کرے بلکہ اس کے موں کے آگے والے حصے کو جہاں خون جمعا رہتا ہے اس کو کاٹ کے فیق دے اور اکثریت ایسا ہی ہوتا ہے کہ مچھلی کے موں کے آگے والے حصے کو کاٹ کے فیق دیا جاتا ہے تب جا کے مچھلی کھائی جاتی ہے تو سمجھ میں آ گیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ حضرتِ قعلیق رماللہ و جھول کریم نے یہ مسئلہ بتا دیا ہم کو کہ مچھلی کو کیوں نہیں زبہ کیا جاتا ہے اس لئے رب کائنات نے پہلے ہی فرما دیا کہ مچھلی کو زبہ نہ کرو تو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ میرا رب تو وہ ہے جو ستر ماہوں سے زیادہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے پھر آج ہم اپنے رب سے دور کیوں بھاگ رہے گئے قسم خدا کی ہم اگر آج بھی اپنے رب کے حضور توبہ کر کے سجدہ ریز ہو جائیں گے تو قسم خدا کی ہم کامیاب ہو جائیں گے کامیابی ہماری قدم جومے گی تو پیارے ناظرین انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنے یہ ویڈیو کو ختم کرتا ہوں وما علینا ان البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ کی وبرکاتہ اگلی ویڈیو پہ ملتے ہیں آگر اس سے پہلے آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل فائزان فضل رب کی نیٹوک کو سبسکرائب نہیں کیے تو پلیز ابھی جاتاکہ سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو ناظرین اگلی ویڈیو پہ ملتے ہیں